دوستو اگر آپ لوگ اپنے فون میں انٹرنیٹ چلاتے ہیں اور اس میں آپ کو کافی زیادہ پروبلم ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کی نیٹرک سلو ہیں اور آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ بھی سلو ہیں کہیں بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے نیٹرک کافی اچھے ہیں کافی سٹرونگ ہیں بہت وہاں پر آپ کو آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کافی سلو ملتی ہے کافی بار تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیٹرک اچھے ہیں بھر وہاں پر انٹرنیٹ ایکسس ہی نہیں کرتا وہاں پر انٹرنیٹ چلتا ہی نہیں تو آج کی اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا کیونکہ میں آج آپ کو آپ کے اس فون کی چار ایسی جبردہ سیٹنگ بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ لوگ ان سب بھی پروبلم کو سول کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو آج آپ اند تک ضرور دیکھیں گے اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے سو پلیس ویڈیو کے ایک بار لائک ضرور کر دینا تو شیلے دوستو بینے ٹائم کو ویسٹ کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی فون سیٹنگ اوپن کرنی ہے اوپر آپ کو سرچ کا ایک option ملے گا وہاں پر آپ کلک کیجئے یہاں پر آپ کو reset سرچ کر دینا ہے ریسیٹ جیسے آپ سرچ کروگے تو آپ پر سامنے یہ reset کو option آئے گا آپ اس کو select کیجئے اس کے بعد فرش نمبر پر آپ کو جائے گا reset mobile network setting یہاں پر آپ کلک کیجئے جسے آپ یہاں پر کلک کروگے تو آپ کو sim select کرنے کے لئے بولے گا یہاں پر میرے فون میں صرف ایک ہی sim ہے تو یہاں پر مجھے کوئی بھی sim کا option نہیں آیا اگر آپ کی فون میں دو sim ہے تو دو sim کا option آئے گا آپ کو select کرنا ہے کہ آپ کو کس sim میں یہ problem ہو رہی ہے تو یہاں reset setting پر آپ کلک کیجئے یہاں پر آپ اپنا password ڈالیے اس کے بعد reset پر آپ کو کلک کر دینا تو آپ کی یہ سے بھی setting دو بارے سے reset ہو جائے گی اب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس setting کرنے سے یہ problem آپ کی صورت ہو جائے اگر نہیں ہوتی تو آپ کو دوسری setting اپنے فون میں کر دینا ہے دوسری setting کے لئے آپ اپنا ڈالر open کیجئے یعنی یہاں پر آپ کو سرچ کر دینا ہے ایک code یہاں پر star h star h 4636 h star h star اب آپ کے سامنے یہ تین option آئیں گے phone information اگر آپ کے phone میں دو سی موگو تو یہاں پر آپ کو ملے گا phone information 1 phone information 2 ٹھیک ہے تو سیم آپ کو select کرنا ہے کہ آپ کس سیم میں یہ problem ہو رہی ہے تو میرے پاس ایک سیم ہے تو یہاں پر ہمیں click کروں گا then اس کے بعد آپ کو سب سے نسی جانا ہے یہاں پر آپ کو code دکھائے دے گا یہاں پر میں نے blur کیا ہوئے smsc ٹھیک ہے یہاں پر code ملے گا کچھ time کی بعد آپ کو یہ code یہاں سے remove ہو جائے گا تو یہاں سے آپ کو دوبارہ code update کرنا ہوتا ہے تو update پر آپ click کیجئے یہاں پر دیکھیں ابھی code آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر یہ code دوبارہ سے activate کرنا ہوگا اب اس کے بعد آپ کو bake جانا ہے bake آنے کے بعد آپ کو دوسرے setting اپنے phone میں کر دینا ہے اس کے لئے آپ کو جانا ہے اپنی phone setting کے اندر یہاں سے آپ کو جانا ہے ابھی میں bake جاؤں گا یہاں پر mobile network and internet کے اندر یہاں سے آپ کو internet کے اندر یہاں پر بھی آپ کو sim select کرنا ہوگا جس sim کے اندر آپ کو یہ problem ہے then اس کے بعد setting پر آپ click کیجئے یہاں سے آپ کو ایک option ملے گا APN کا یہاں پر آپ click کیجئے یہاں پر آپ کو کوئی بھی share chart نہیں کرنی جیسے میں بتاؤں گا آپ کو اسی طریقے سے آپ کو setting کرنی ہوگی آپ 3.0 پر click کیجئے یہاں سے آپ کو reset to default کے اوپر click کر دینا ہے تو automatically آپ کے network set ہو جائیں گے جو best network ہے آپ کے وہ network کے ہاں سے set ہو جائیں گے یہاں پر آپ click کیجئے ابھی ہماری network set ہو چکے ہیں تو آپ کو 3 setting اپنے phone میں یہ کر دینا ہے اب آپ کو 4 setting بھی آپ کو بڑے دھیانس دیکھنے کیونکہ وہ آپ کے network کو improve کرے گی اور اگر آپ کی phone battery میں کوئی problem ہے تو اس کو بھی improve کر دے گی اس کے لئے آپ کو سب سے نیچ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو system کے اندر جانا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا developer option اگر آپ کو آپ کے phone میں یہ option نہیں ملتا تو آپ اپنے about phone کے اندر جائیں جہاں پر آپ کی phone information ہوتی ہے وہاں پر آپ کو ملے گا build number اور اس کو آپ لگتا ساتھ بار tap کر دینا جسا آپ tap کرو گے اس وقت آپ کو code مانگ گیا code آپ ڈال دیجئے جو آپ کا pnii patent جو بھی ہے then اس کے بعد یہ option آپ کو enable ہو جائے گا اس کو آپ یہاں سے select کر لینا then اس کے بعد آپ کو نیچ جانا ہے یہاں پر آپ کو networking کا ایک option ملے گا تھوڑا نیچے آپ جائے گیے یہاں networking option then اس کے بعد یہ option آپ کو ملے گا wifi scan throatly اس سے اگر آئیے آپ کا off کو اس کو آپ کو on کر دینا ہے یہ آپ کے battery جو آپ کے drain problem ہے اس کو صحب کرے گا اور improve network performance جو آپ کے network میں problem ہے اس کو بھی یہ boost کر دے گا تو یہاں سے بھی upload اس setting کو on کر لینا تو یہ چار setting آپ کو اپنے phone میں ضرور کرنی ہے چلیں ہم نے setting کر دی اب ہم اپنے internet speed چکریں کہ ابھی ہمارے پاس internet speed کتنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے speed test کو click کیا اور اس کے بعد online ہم speed کو test کریں گے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو internet speed improve ہوئی ہے یا نہیں speed test پر ہم نے کر دیا click اگر اس پر دیکھو کہ آپ یہاں پر ابھی میرے network دیکھیں کتنے کم ہے آپ کو personal دیکھ رہے ہوں گے بٹ speed دیکھیں کتنی اچھی ہے اتنے network میں آپ کو speed اگر نہیں ملتی تو آپ کو یہی setting اپنے phone میں کرنی ہوگی uploading speed بھی کافی زبردست ہے تو آپ کو اپنے phone میں بس یہ chart setting کر دینا ہے اور آپ کے یہ problem solve ہو جائے گی i hope دوست آپ کو یہ video اچھے لگی ہو تو like ضرور کرنا دوستو پھر ہی ملوں گا ایک اونے interesting video کے ساتھ